اسی کیسے جڑی ہوئی بھی اس وقت بڑی خبر آپ کو دیتے ہیں اور بڑی خبر مل رہے ہیں دہرہ دون سے جہاں پر ایک گرفتاری ہوئی ہے بہت بڑی خبر اس وقت مل رہے ہیں دہرہ دون سے صدھوں مسیح والا کی ہتیا میں دہرہ دون سے گرفتاری ہوئی ہے بہت بڑی خبر دہرہ دون سے گرفتاری ہوئی ہے ایک شانس کو گرفتار کیا گیا ہے ہتیا میں مدد کرنے والا یہ بتایا جا رہا ہے ہتھیا میں مدد کرنے والا پکڑا گیا ہے پجاب پولیس اب اسے لے کر روانہ ہوئی ہے دیرہ دون سے پنجاب پولیس اسے لے کر روانہ ہوئی ہے اتراکھرن اسٹی ایف کی مدد سے گربتاری ہوئی ہے یہ بہت بڑی خبر دلی میں جہاں دلیش پولیس کی سپیشل سیل پوچھتاچ کر رہی تھی کچھ دیر پہلے وہ پنجاب روانہ ہو گئی ہے تو دوسری طرف دیرہ دون سے ہی گربتاری جہاں پر اتراکھرن اسٹی ایف نے بڑی خربائی کی ہے تو بہت بڑی خبر آپ کو دے دیں دیرہ دون سے جہاں اس گربتار شخص کو پنجاب پولیس لے گئی یہ تمہیں دلی میں تیہاں جیل میں بن لارنس بشنوئی سے پوچھتاچ کر گئے ہیں یہ دلی پولیس کی سپیشل سیل کے سوطروں کے حوالے سے خبر ہے لارنس بشنوئی گانگ نہیں ذمہ دارے لی ہے اس حتیہ کی اور لارنس بشنوئی سے پوچھتاچ ہوئی ہے صرف لارنس بشنوئی سے ہی نہیں بلکہ کالا جھٹھیڑی سے کالا رانا سے پوچھتاچ ہوئی ہے ہمارے ساتھ آرمین دوچہ ہمارے سنباتہ تر جڑ گئے ہیں آرمین دہرہ دون سے جس کی گربتاری ہوئی ہے یہ شخص کون ہے اور دلی پولیس کی سپیشل سیل کس طرح سے پنجاب پولیس کی مدد کر رہی ہے اس کیس میں دیکھیں میں سب سے پرلے بتاؤں جب پنجاب پولیس کو لیڈ ملی تھی اس کے بعد اتراخنڈ کی ایسٹی ایپ سے بقاعدہ اس انپوٹ کو شیئر کیا گیا تھا جس کے بعد اتراخنڈ کی ایسٹی ایپ موقع پر پہنچی اور اتراخنڈ کے علاقے سے اس سخص کو ہراست ملیا ہے اور ساتھ میں پنجاب پولیس بھی وہاں پر پہنچ گئی تھی نمبر ایک نمبر دو آپ کو بتاؤں کہ جہاں اس وقت اس ڈھاپے پر موجود ہوں دراصل یہیں سے پنجاب پولیس کو اہم سراغ ملا ہے دراصل 29 مئی کو 10 بچ کر 25 منٹ پر یہاں پر کچھ لڑکے آئے تھے اور جو CCTV کیمرہ ہے اس میں قید ہوئے کھانا کھاتے ہوئے جس کے بعد پنجاب پولیس کو کچھ لیڈ ملی اس کے بعد CCTV جب کیا گیا اور اسی CCTV سراغ کے جریعے اتراخنڈ میں دھر پکڑ ہوئی ہے کچھ اور لوگوں کے بھی ابھی دھر پکڑ ہوگی جہاں تک رہی بات دلی پولیس اسپیشن سیل کی تو دیکھئے پنجاب کے گینگسٹر پر دلی پولیس اسپیشن سیل بھی کام کرتی رہی ہے اور الگاتار کریک ڈاؤن کرتی رہی ہے چاہے لارنس بشنوی کی بات کی جائے جسے دلی پولیس نے پچھلے سال پوستاج کی تھی اس کے علاوہ کالا جتھڑی کو فیلحال اسپیشن سیل نے ریمانڈ پر لیا ہوا ہے کالا جتھڑی کو ایک ککھیاد گینگسٹر ہے جو لارنس بشنوی کا ایسوسیٹ ہے تو کل ملا کر ملٹپل ایجنسی انٹر کوڈینیشن جو پولیس کی ہے اس کوڈینیشن کے جریعے پورا کام ہو رہا ہے لیکن ایک کامیابی ابھی جرور ملی ہے اتراخن سے ایک سکس کو ہراسط میں لیا ہے پنجاب پولیس بھی وہاں پہنچی ہے لے کر پنجاب آئے گی اس سے پوستاج کی جائے گی کہ اس پورے ہتیاکان میں کس طرح سے شامل تھا لیکن ایک کے بعد میں آپ سے جانوں گا کہ اب تک گرفتاری کتنی ہوئی ہے ہراسط میں کتنوں کو لیا گیا ہے